بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ایک سیریز چاہ رہی تھی ہاو آئی کوپڈ جو کہ ہم ایوری سنڈے نائٹ جس کا ہم ایک اپیسوڈ اپلوڈ کرتے تھے لیکن جو اس میں جو نمبر منشن تھا وہ بسیکلی وہی نمبر جو تھا رہا میرا کوچنگ پر منشن تھا تو اتنی زیادہ کالز آتی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ مکس ڈو ہو گیا کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکے کہ کون سا ہاو آئی کوپڈ کے لیے وائس مل ہے اور کون سی جو ہے وہ ویسے وائس مل ہے تو اس میں بہت زیادہ جو تھی آگے جس وجہ سے ہمارا جو وہ سلسلہ تھا وہ رک گیا اچھا جب وہ سلسلہ شروع تھا تو اس میں اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں اپنی لائف سٹوری جب وہ اے ٹو زی سنائیں اور اس لائف سٹوری میں آپ اپنے اوپر جو چیزیں آپ کے اوپر گزری ہیں وہ ساری چیزیں آپ ہمیں بتائیں تھا کہ ہم لائف میں موٹیویٹ ہوں سکے اکثر لوگوں کو یہ بھی لگتا تھا کہ سار آپ کی پرابلم تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی ہماری تو زندگی میں بڑی پرابلم آئی اتنی پرابلم آئی کہ جی آپ تو ہمارے آگے کچھ میں نہیں ہوگے میں نے سوچا جی میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی لائف سٹوری شیئر کرتا ہوں پھر آپ سنیں اور to be honest روکر فیصلہ کریں کہ زندگی کس طرح گزری میری زندگی کس طرح گزری اور آپ کی زندگی کس طرح گزری ہے بسیکلی جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا درد بہت بڑا ہے تو پھر ہم بہت زیادہ درد میں رہتے ہیں اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے بھی زیادہ لوگ درد میں آئے تو پھر ہمیں اپنا درد جو ہے وہ چھوٹا لگتا ہے میری لائف سٹوری جو ہے نا میں میرا نہیں خیال کہ میں ایک ویڈیو میں بتا سکوں گا لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں کسٹومایز کر کے اس کو کمپریس کر کے بتا دو تاکہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ سکیں اگر میں سٹارٹنگ سے سٹارٹ کروں تو میں الحمدللہ جس فیملی میں پیدا ہوا تھا اس میں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں تھی اللہ کشفر ہے فینینچلی بھی ہم بڑے سٹیبل تھے اور بیسے بھی میرے فادر بڑے سٹیبل تھے تو جب میں تقریباً سات سال کا تھا اس سے پہلے بھی حالانکہ مجھے باتیں یاد ہیں سات سال سے پہلے بھی مجھے باتیں یاد ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ مجھے بچپن کی ایک ایک یاد ابھی بھی یاد ہے باشمول کپڑوں کے کلر کے بھی تو میں تقریباً سات سال کا تھا جب میری جو سسٹر تھی اس کا انتقال ہوا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے چار پہ پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم اس کا انتقال ہو گیا تقریباً سمہ ساتھ سال کا میں تھا تو اس کے انتقال کے بعد میرے جو فادر تھے وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس کے بعد میرے والد کو میں نے کبھی میرے خیال سے نہ تو اپنے آپ کی کیر کرتے ہوئے دیکھا ہے نہ کبھی باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے تقریباً کرتے کرتے بدین اتھری منس میرے فادر اس دنیا سے چلے گئے اور جب میرے ابو فوت ہوئے تو میں تقریباً اور میں میں تقریباً ساڑھے ساتھ سال کا تھا میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا سفید کلر کے میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں نے گھر کی چپل پہنے ہوئے تھے اب میں امرود کھا رہا تھا اس دنیا بڑا خوش تھا میرے کزنز وغیرہ آئے ہوئے تھے مجھے کوئی فکر نہیں تھی کوئی بچہ تھا کوئی پتہ نہیں تھا کہ والد انتقال ہو گیا اور میں اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ وہی کیون گیترنگ باتیں اور ہم ہنس رہے ہیں کھیر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں میری امی ہاؤسپٹل میں تھی وہ بھی بڑی پریشان تھی بیمار ہو گئی اچھے یہ سب اتنا تھا کہ مجھے اس نے کوئی پریشان ہی نہیں کیا مجھے اس سب چیزوں سے مجھے کوئی لیندے نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا زندگی میں میری کہ میں یہ سمجھتا کہ یہ چیزیں مجھے توڑ سکتی ہیں کرتے کرتے کچھ دن بعد یعنی کہ چالیسوے کے بعد روئیے بڑے بدل گئے میرے اپنے فیملی میں جو لوگ تھے جو ہمیں بڑے گلے لگاتے تھے جو میرے ماں کی طرف سے بڑے کڑوز رشتے تھے تو وہ بھی ہمیں دودھکارنا شروع کر دیئے ان لوگوں نے بھی ہمیں موہ نہیں لگانا کبھی کسی سے کوئی چیز مانگ لینے کسی نے کوئی چیز نہیں دے نہیں ہم نے بلکہ جانا ہے کسی کے گھر تو کسی نے کوئی چیز کھا رہے ہونا اس نے چھپا لے نہیں ہے کہ کہیں یہ مانگ نہ لیں تو یہ روئیے جب بدلتے ہیں ہمیں نے دیکھے ہمیں بڑی پریشان ہوگی کہ یہ سب میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر میں آئے دن چور آتے رہتے تھے کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے گھر سے چیزیں چوراتے رہتے تھے اور میرا جو بڑا بھائی تھا وہ تقریباً اتنا قابل نہیں تھا کہ وہ کسی سے لڑ سکتا کسی کا مقابلہ کر سکتا حال دوں کے ہم پوری کوشش کرتے تھے ہمارا ادھر رہنا مشکل ہوتا گیا مجھے باہر نکلتے ہوئے لوگ میرے ساتھ لڑتے تھے میرے بڑے بھائی کے ساتھ لڑتے تھے حالات ٹف سے ٹف ہوتے گئے پھر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا امی نے فیصلہ کیا کہ نہ تو یہاں بچے میرے سکیور ہیں نہ میں یہاں سکیور ہوں ہمارے رشتے دار تو تھے لیکن وہ ٹک تک ہی تھے جب تک میرے اببو تھے جب میرے اببو چلے گے دنیا سے تو پھر انہوں نے کہا جی یہی تو وقت ہے کہ ان کے اوپر جبٹہ ڈالو اور ان سے جو کچھ بھی ہے ان کے پاس پروپٹی پروپٹی ساری اتھیالو خیر بہرحال امی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے موو ہو جاتے ہیں دو ہزار ٹو تھاؤزن میں ہم لوگ لاہور آئے اور جب ہم لاہور آئے تو لاہور میں آتے جیسے دنیا نہیں بدل جاتی انسان کی ہماری تو دنیا بدل گی کیونکہ پہلے تو ہمارا جو گھر تھا وہ رنٹ پہ نہیں تھا یہاں تو گھر کا رنٹ دینا پڑتا تھا پھر ہم نے گھر کا رنٹ دیا پھر ہم نے کیونکہ ہم یہاں آئے تھے اپنے ایک ریلیٹیو کے گھر آئے تھے اور میرے خیال سے تین دن ماہ مشکل اس کے گھر رہے پھر رنٹ پہ گھر لیا پھر یہاں رنٹ تھا پھر بجلی کا بل یہاں ضروریات زندگی سبزی کھانا پینا گوشت یہ ساری چیزیں آلدو کہ جب ہم اپنے چھوٹے شہر میں تھے تو وہاں تو سب یہ چیزیں ہماری اپنی تھی فصل بھی ہماری اپنی تھی اور جانور ہمارے گھر کے اپنے ہی ہوتے تھے دودھ ہمارے گھر کا اپنا تھا بینسے تھی ہماری اور سبزیاں اور پھل تو ویسے ہی ہمیں جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار وغیرہ تھے ان کے ساتھ جو تھا وہ ایکسچینج ہو جاتا تھا کسی کے اگر گندوب ہوتی تھی تو ہم اسے چاول دے دیتے تھے اور کسی کے چاول ہوتے تھے تو ہم اسے کوئی پھل دے کے ایکسچینج بارٹر سسٹم کر لیتے تھے یہاں جو چیز تھی وہ چیزیں ساری الگ تھی تو امی نے سوچا کہ کہ امی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسے جو لوگ ہیں جو جو جاپ کر سکتے ہیں وہ جاپ کریں ٹھیک ہے تاکہ گھر کے تھوڑے ہلاس ٹیبل ہو جائیں تو جاپ میں جب بات آئی تو میری جو سسٹر تھی بڑی وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو سٹیڈی ہے وہ فریز کر لیتی ہوں یہاں اور ساسل میں سٹیڈی بھی کروں گی اور ساسل میں جاپ بھی کروں گی پھر میرا جو میرے سے بڑا بھائی تھا وہ آلموسٹ فسٹیئر میں ہونے والا تھا اس نے کہا جی میرا تو پڑھائی میں کوئی دل نہیں لگتا تو وہ بچارہ پہلے ہی پڑھائی سے باغنا چاہتا تھا اس نے کہا میں نہیں پڑھنا چاہتا تو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اپنی پڑھائی کو کوئٹ کر لو تم بھی کر لو تو ساد میری بڑی بہن بھی جوب کرتی تھی اور میرا بھائی بھی جوب کرتا تھا جو میری بڑی بہن تھی وہ تو غیر کالیفائیڈ تھی اور جب میرا بھائی تھا وہ تو بلکل ہی بچارہ تھا تو وہ فیکٹری میں جاتا تھا کبھی لوڈر کا کام کرتا تھا پھر وہ تنگ آ کے اس نے سوچا کہ میں کوئی فروٹ کی ریڈی لگوالیتا ہوں لگا لیتا ہوں کسی سبزی کی ریڈی لگا لیتا ہوں تو جب میرا بھائی سبزی کی ریڈی لگاتا تھا فروٹ کی ریڈی لگاتا تھا تو صبح سب سے مڈی جاتا تھا پھر وہاں سے پھل لاتا تھا اور پھر وہ پھل لاتا کے جب میں سکول سے میں آتا تھا تو وہ میرے ذمہ لگا آ کے جم چلا جاتا تھا کیونکہ اسے باڈی بیلڈنگ کا شوق تھا وہ جب جم چلا جاتا تو میں پھر وہاں دو گھنٹے ہوتا اور جب میں دو گھنٹے ہوتا تو مجھے بڑی یہ مطلب ایک گلٹی سی فیل ہوتی تھی بڑی یہ سانسیشن میں دی ہوتی تھی دوست میرے گزرے ہوتا تھے وہ ٹنکر کے گزرتے تھے تو میں بڑا نا اکور سا فیل کرتا تھا تو میں نے گھر آگے امی کو یہ بات بتائی امی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم نہ بیٹھا کرو تو امی نے بھائی کے ذمہ لگا دیا بھائی کو بڑا سا ڈانٹا بھائی میرا بھائی سے بڑی محبت کرتا تھا جب وہ ڈانٹی تھی جو وہ کرتی تھی وہ مان لیتا تھا تو بھائی نے ڈیسائیڈ کیا ہم اتنی چیزیں لاؤں گا تو وہ تین بجے کے بیچنے کے بعد پھر وہ جم چلا جاتا تھا اچھا جب وہ جم جاتا تھا وہ بڑا ڈینکیٹڈ ہو کے کام کرتا تھا دوڑ ٹائم وہ جم کرتا تھا اور اس کا جسم ماشاءاللہ بہت اچھا بنتا جا رہا تھا پھر اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ یار تم مقابلے کی طرف آؤ کمپیڈیشن کی طرف آؤ تاکہ تمہارا جو ہے وہ ایک فیوچر بن جائے تم ایزا ٹرینر جا سکتے ہو اور ایک دن اس کا مقابلہ تھا جس دن اس کا مقابلہ تھا اس نے میں تھا میرا بھائی تھا میرے سارے دوستے میرے بھائی کے دوستے ہم لوگ بہت بڑے نا ایک ٹرولے میں گئے ٹرولے میں بھائی کے پیشے ڈھول شو جا رہے ہیں ہم گئے ہیں جب ہم گئے ہیں مقابلہ شروع ہے کچھ ہی لمحے بعد میرا جو بھائی تھا اس کو فرس پرائز ملایا اور فرس پرائز لینے سے پہلے میرے بھائی نے کہا ہے کہ جا امی کو جا آگے بتا دیں یہ خوش خبری کہ آپ کا بیٹا جیت کیا اس مقابلے میں میں گھر آیا ہوں میں گھر آیا ہوں اثر کا وقت تھا تو اثر کے نماز امی پڑھ کے بھی فارغ کی ہوئی تھی میں نے آیا ہوں میں نے امی کو بتایا کہ امی عمران بھائی جو ہے نا وہ فرس پوزیشن انہوں نے لے لیا ہے باڈی بلنگ کے مقابلے میں میری امی تو بہت زیادہ خوش آئی امی نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے تہتی نینت کی ہے تو امی نے کہا میں اس کے پسندیدہ چاول بنا رہی ہوں چنے والے چاول تو وہ آتے تو سب کھاتے ہیں کچھ ہی دیر بعد میرا بھائی آگیا میرا بھائی جب آیا تو وہ اس کا بڑا پریشان سا تھا وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا اس کا رنگ لال سا تھا اور آنکھیں بھی لال ہوئی ہوئی تھی امی نے پوچھتی رہی کیا ہوا کیا ہوا کہتا ہے نہیں آپ پیلو پیچھے ہو جائیں اس نے امی کو پرائز منی دی ہے اور وہ جو تھا اسے ہی نام کی چیزیں وہ امی کو دی ہے اس نے وضو کیا ہے اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا نماز پڑھ کے باہر آیا اور مغرب کی ازان ہوئی ہے تو میں نا اس کے لیے چاول لے کر گیا ہوں میں چاول جب کمرے میں لے کر گیا ہوں اس میں چپیڑ ماری ہے میرے موں پہ تھپڑ مارایا بڑے زور سے میں دیوار کے ساتھ جا کے گرا ہوں میں نے کہا بھائی کیا ہوئے اس سے پہلے بھی وہ مجھے مارتا تو رہتا ہی تھا وہ میرے تو بڑے ہی اس کی مدد تھا بڑا بھائی میرے خیال سے شاید اتنا کوئی مارتا ہو لیکن وہ کہتا تھا میں تمہیں مار مار کے مضبوط کرنا چاہتا ہوں سچ بات اس نے مار مار کے مجھے بڑا مضبوط کیا ایموشنالی بھی اور جسمانی طور پہ بھی اچھا کوشش ہی ہوگی کہ یا رو ہوں نہیں میں نے رونا نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں میں نے اپنے اندر سے ان کو بڑا کنٹرول کیا ہوئے اگر میں کچھ عرصہ پہلے میں لفظوں میں نہیں یہ بیان کر سکتا تھا لیکن اب میں لفظوں میں بیان کر پاتا ہوں پہلے میں اپنے دوستوں کو یہ چیزیں نہیں بتا پاتا تھا میں رو رو کے ایسے ہو جاتا تھا تو اس نے پھر باہر نکلے سب کو گانیاں دینے شروع کر دی سب کو مارنا شروع کر دی کرتے کرتے عشاء کا وقت آ گیا ہے کمرے میں بند ہے گانیاں دے رہا ہے باہر نکلتا ہے مارتا ہے امی نے کنڈی لگا دی امی نے کہا اس کو کیا ہو گیا امی نے عشاء کی نماز پڑھی امی نے اس کو دروازہ کھول کے پوچھا عمران کیا ہوئے پہلے تو عمران جو تھا وہ بولا نہیں تو امی نے ایسے دروازہ کھول کے دیکھا دروازے کے پیچھے تھا اس نے امی کو پکڑ لیا امی کو مارنا شروع کر دی پھر میری امی کو یہاں اس نے کاٹ لیا یہاں جب میری امی کو اس نے کاٹا تو ہم لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی محلے میں سے کافی لوگ آئے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکے کو کیا ہو گیا انہوں نے بھائی میرے کو پکڑا اور میرے بھائی کو جب پکڑا تو وہ کابو میں نہیں آ رہا تھا اس کے اندر اتنا زیادہ غصہ تھا اتنا جوش تھا سب لوگوں نے پکڑا پکڑ کے وہ ہسپٹل لے کر گئے جب ہسپٹل لے کر گئے ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن لگائے اسے لگائے اسے انجیکشن لگائے کچھ میڈیسنز دیں تقریبا ساڑھے دس گیارہ بجے میری امی جو تھی وہ واپس آئی بھائی کو لے کے ایمبولنس آئی ہمارے گھر میں چار پانچ گولیاں ہوتی تھی وہ ہوتا تھا اور ہم اس کو دے 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 تھے اثر سے پہلے کا وقت تھا تقریبا ہاں اثر سے پہلے کا وقت تھا اس کو دبائی دی ہم نے پھر وہ سو گیا پھر تقریبا وہ اٹھا ہے کچھ ساڑھے آٹھ نو بجے ساڑھے آٹھ نو بجے وہ اٹھا ہے اس نے پھر اٹھ کے وہی گالیاں دینی شروع کر دی وہی مارنا شروع کر دیا اس پر تو پہلے سے بہت زیادہ تھا تو ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لئے گھر سے بھاگئے ہیں لوگوں کو مدد کے لئے بلایا کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا امی نے پھر باہر سے کنڈی لگائی ہے پڑی ہمت کر کے میں نے اور امی نے مل کے ہم نے کنڈی لگائی ہے دو میری بڑی بہنیں تھی ایک میں تھا ایک میرا چھوٹا بھائی تھا اور جب بڑا بھائی تھا وہ تو اندر پاگل لوہ والی کیفیت میں تھا تو میں میں نے امی کو کہا امی آپ پیچھے ہو جائیں میں لگاتا ہوں امی نے کہا نہیں بیٹے وہ تجھے مارے گا تجھے مارے گا حالانکہ میری امی کے ہاتھ پہ یہاں پٹی ہوئی تھی جہاں میرے بھائی نے کٹا ہوا تھا تو ہم سو لوگ سب باہر نکل کر گئے ہیں جب ہم باہر نکل کر گئے ہیں تو ہمارے گلی کے نیچے ایک جامن کا درخت تھا بہت بڑا تھا ہم نے لوگوں کا دروازہ کٹ گیا ہے کسی نے دروازہ نہیں کھولا ایک دم آندھی تھی اور اتنی تیز بارش تھی اتنی تیز بارش تھی کہ وہ جو جامن کا درخت تھا وہ آدھا درخت کٹ گیا ٹوٹ گیا ہوا کے اس پریشر سے ٹوٹ گیا تو امی میری بھی اللہ سے رحم مانگ رہی تھی ہم سب بہن بھائی بھی اللہ سے رحم مانگ رہے تھی کہ اللہ یہ سب کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیوں کس وجہ سے ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد تقریبا کچھ عرصے بعد ہمارے گھر سے چیخو پکار کی آواز آنی بند ہو گئی ہے میرے خواہ سے ڈھڑھ گھنٹے ڈھڑھ گھنٹے بعد تو امی اور پریشان ہو گئی امی کہہ رہی چیخو پکار کی آوازیں نہیں آ رہی لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے اور لوگ مسکر آ رہے تھے کہ ان کو ایک تماشا میرے رہا ہے کہ تماشا ہو رہا ہے میں میری امی اور میری بہنیں ہم گئے ہیں اوپر میں نے اوپر سے پہلے ایسی ہو کر دیکھا ہے تو کمرے کی لائٹ جو تھی وہ جھر رہی تھی لیکن کوئی تھا نہیں ہم ڈرتے 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 اندر گئے ہیں امی نے کہا کہ بیٹے وہ جس کو جتنا بھی مارے اس کو کوئی کچھ نہ کہے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑ کے باہر آ جائیں ہم سب اندر گئے ہیں جب ہم اندر گئے ہیں تو ہمیں ششے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی پہلے آوازیں وہ بھی بند تھی جب ہم اندر گئے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارا جو بھائی ہے وہ فرش پہ لیٹا ہو رہا پڑا ہو ایسے اور خونوں خون ہوا ہو رہا ہے اس نے کھڑکی کے ششے میں ایسے ہاتھ مارا ہے ایسے ہاتھ مارا ہے پہلے وہ مکے سے ششے ٹوڑا تھا اس نے ایسے ہاتھ مارا ہے اور اس کا یہ ہاتھ ادھا ہاتھ کٹ گیا ایسے یہ ہاتھ ہے یہاں ایسے ہاتھ کٹ گیا بلڈی بلڈ تھا وین صاف نظر آ رہی تھی ہم سب اتنے پریشان ہوگے بکھلا گے اصاف مارے اصاف خطا ہوگے ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کیا ہو گئے زندگی میں امی نے میں نے میری بہنوں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اٹھا کے ہم لوگوں کے دروازے کھڑکاتے رہے یار کوئی ہماری مدد ہو کوئی مدد کرو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا میرا اپنا دوست جو کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا ہو رہا اس کا باپ کہتا ہے تو نے دروازہ کھولا میں تیری ٹانگیں دھوڑ دیں کہتا ہے کامی میں کچھ نہیں کر سکتا دیوی بھی کوئی بات نہیں ہم امام مسجد کے پاس گئے اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں نے کہا جاؤ یار کیا کر رہے ہسپیٹل لے کر جاؤ رکشہ بھی کوئی نہیں تھا میں میری امی میری بہن میری بہنوں نے دونوں ٹانگیں پکڑی گئیں میں نے بھائی کا ایسے سر پکڑا ایسے پکڑا امی میری نمیج میں ہمیں با مشکل جا کر ایک رکشہ ملا اس رکشے پہ ہم نے رکھا بھائی کو اور لے کے نیئر ایسٹ ہسپیٹل چلے گئے جب ہم نیئر ایسٹ ہسپیٹل پہنچے دونوں نے میرے بھائی کی حالت دیکھی تو پہلے تو وہ سمجھے شاید کو پولیس کیس ہے یہ ہے وہ ہے انہوں پھر امی نے بتایا کہ اس اس طرح ہے اس کی ذہنی کے دل تو انہوں نے ہاتھ تو جوڑ دیا لیکن انہوں نے بھی ہاتھ ایسا جوڑا کہ اس بچینے کا ہاتھ ساری زمین کے لئے اپاہی جو گیا رائٹ ہینڈ ایسے ہو گیا ایسے اس کا ہاتھ جوڑ دیا ایسے ہاتھ جوڑا تین چار دن وہ ہسپیٹل رہا جب وہ ہسپیٹل رہا پھر گھر لائے اسے پھر ہمیں سارا معاملہ پتا چلا میرے دوست میرے بھائی کا ایک دوست تھا اس کا چھوٹا بھائی میرا بھی دوست تھا وہ آدمی وہ لڑکا ہمارے گھر آیا اس نے آکے میری امی کو بتایا کہ انٹی اسی طرح یہ جن لڑکوں کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا جن کو یہ اپنا دوست سمجھتا تھا ان لڑکوں نے اس کو کچھ ایسی دوائیاں کھلائی ہیں جس دوائیوں کی وجہ سے اس کا جو دماغ کی گینز ہے وہ پھٹ گئی ہیں امی کو جب یہ بات بتا چلی امی بیڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا پھر ہمارے نہ میرے بیٹے نے کبھی چاہا پھر یہ ہمارے ساتھ کسی نے ایسا برا کیوں کر دیا میری امی نے خیر برحال بددعا نہیں کی میری امی نے کہا بیٹے میں اللہ سے پوچھوں گی اگر اللہ کہے گا کہ یہی معاملہ ہے تو پھر میں اس سے کہوں گے کہ تیری عدالت میں مقدم ہے اللہ آپ فیصلہ کر دیں امی نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ وہی لوگ تھے انہی لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کھون کونسی دوائیاں کھلائیں کہ تاکہ یہ جو ہے نا وہ حسد کرتے تھے میرے بھائی سے پھر ہم نے دیکھا کہ امی نے پھر اللہ سے انصاف جب مانگا کچھ ہی دنوں بعد وہ لوگ ہمارے گھر روز آتے تھے وہ سات بھائی تھے ساتوں کے ساتوں چکر لگاتے تھے خالہ جی ماف کرتے ہیں امی جی ماف کرتے ہیں ماں جی ماف کرتے ہیں ہم بڑی تکلیف میں ہیں ہم بڑی عذیت میں ہیں بتا ہے جب انسان کسی کو دکھ دے رہا ہوتا ہے نا اس سے نہیں پتہ چھا رہا کہ وہ کیا کر جب اسے دکھ مر رہا ہوتا ہے نا تب اس کی ذہن میں گونج رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ برا کیا میری ماں نے کہا میں ماف نہیں کروں گی نہیں کروں گی اور میری ماں ایک جوانی کی بیوہ وہ عورت جس نے کبھی باہر گھر سے قدم نہیں رکھا اپنے اللہ کے آگے عبادت کی تو پھر اس کا اللہ اسے کیسے کہنا چھوڑ دیں نہیں چھوڑ دیں پھر جب ان کے ماں باپ آئے امی کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بہن ہمیں پتہ چل گیا ہے ہماری اولاد کی غلطی تھی انہیں ماف کرو امی نے ماف تو کر دیا اور امی نے کبھی پلٹ کے ان کو لیے بددواہ بھی نہیں کی لیکن ان کا انجام بہت برا تھا بہت برا اس لئے کہتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو مہاری ماں نے تو یہ ہی سکھایا کہ بیٹے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے نا اس کے لئے بددواہ نہ کرو پس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اسے تفیق دے کے یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے مطلب میں نے زندگی میں اپنی ماں سے یہ سکھا کہ بدلہ رکھنے کی پاور بھی رکھتے ہو نا تو بدلہ نہ لو باملہ اللہ پہ چھوڑ اب جب میرا بھائی گھر واپس آیا وہ جب گھر واپس آیا تو وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ وہ ٹوٹلی پاگل ہو چکا پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اپنے ویسٹ کا بھی نہیں پتہ سکتا کیا کر رہا ہے بس گالیاں بار دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پس یہی چلتا تھا اس کے لئے پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو پاگل کھانے میں ایڈمیٹ کروا دیتے ہیں پھر پاگل کھانے ایڈمیٹ کروایا تو وہ سرکاری والے میں امنی سیٹسفائی نہیں تھی اور پرائیوٹ جو تھا وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو تھا امی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میرا تو بیٹا ہے میں تو جہاں تک ہوگا کروں گی اور الحمدللہ ہمارے پاس پروپرٹی بھی بہت زیادہ تھی پلوٹس تھے ایک گھر تھا مطلب زمینیں تھی ہماری کافی اور گھر بھی جو تھا وہ اس میں کچھ ہمارے چال رہے تھے اپنے ہی رشتہ دار اس میں پنگے کر رہے تھے کہ نہ یہ بیس سکیں نہ یہ وہاں رہ سکیں عجیب و غریبی کیا امی کو تو پتہ ہی نہیں تھا میری کو کہ ہے کیا کیا نام وہ تو میرے مامو نے کچھ امی کا ساتھ دیا کہ چلو میری بہن میں تمہارے لئے کچھ کر دیتا ہوں تو پھر امی کو سارا کچھ پتہ چلا کہ ابو کے نام کیا کیا کچھ تھا امی کے پاس کیا کیا کچھ تھا اس کے علاوہ امی کے پاس گولڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا وہی ہم بیچ بیچ کے اپنے بھائی پہ لگاتے رہے پرائیوٹ علاج کرواتے رہے مجھے پتہ ہے میں جب سکول جاتا تھا نا صبح سات بجے تو مجھے سب سے زیادہ جلدی پتہ کس چیز کی ہوتی تھی بیل بجنے کہ چھٹی کی بیل بجنے اور میری ماں نے کھانا تیار کیا ہوتا تھا کہ چلو بیٹے ایک وقت کا شہی وہ گھر سے تو کھائے وہاں پتہ نہیں کیسا کھانا ملتا ہے کیسا نہیں ملتا ڈیڑھ بجے چھٹی ہوتی تھی میں باگتا ہوا گھر آتا تھا کھانا پکڑتا تھا سکول بیک چھوڑتا تھا یونیفورم چینج کرتا تھا اور ہسپیٹل چلائے کے لئے ہسپیٹل جانا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو کھانا کھلانا ہے میں بہت محبت کرنا ہوں اس سے پھر ہفتے میں تین دفعہ اسے پرائیویٹلی چیک کرنا ہے میں میری امی میں میری امی رکشہ کراتے تھے اسے پکڑتے تھے اس پہ چارے کے دونوں ہاتھ ایسے بندے ہوتے تھے اور پاؤں بندے ہوتے تھے پاؤں سے بھی وہ ہمیں مارتا تھا چک کروانا ہے گلبرگ میں پھر اسے واپس اپنے بھائیوٹل چھوڑنا ہے پھر ہم لوگ نے گھر آنا ہے ہفتے میں دو تین نفعہ ہمارا یہ چلتا تھا کرتے کرتے مجھے نہیں پتا میرا بچپن کھا چلے مجھے نہیں پتا پھر کافی عرصے بعد جب ہم لوگ سب ڈگ گیا پراپٹی ہماری جتنی تھی وہ ساری چلی گئی اور گھر جاتا تھا وہ بیج دیا رنٹ پہ رہنا شروع گئے پھر رنٹ پہ آگے تقریباً چار سے پانچ سال کی عرصے میں پھر امی نے کہا اگر اسی طرح ہی چلتا رات تو شاید ہم تو نہیں کر سکیں گے پھر امی نے کہا کہ حالات مزید ٹف ہو رہے ہیں مجھے بھی جاپ کرنی چاہیے میری بہن کی بھی اس دوران شادی ہوگی ہوئی تھی امی نے کہا نہیں میں بیٹی کو کا رسک نہیں لے سکتی کیونکہ میری امی ان معاملوں میں بہت زیادہ سٹک ہے امی نے صرف بہن سے ایک سال ہی کہا کہ تم جاپ کرو باقی اس کے بعد وہ بھی امی نے نہیں کہا وہ بہن کی ضد تھی کہ میں اس گھر کے لئے کچھ کرنا چاہتی وہ بچاری چلی گئی اپنے گھر پھر امی میری جوپ پہ چلی گئی امی میری کیا کام کرتی تھی صبح ساڑھے چھے پہ سے نکلتی تھی اور فیکٹری میں جا کے دھاگے کارتی تھی بینٹوں کا پھر میں وہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا سرابی نفرت تھی سکول سے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اتنا پیسے کٹھا کرنا چاہتا تھا میں اتنا پیسے کٹھا کرنا چاہتا تھا کہ ہر میں اپنے بھائی کا علاج کروا چکا ہوں میں امی چلی جاتی تھی میری بہن گھر کے چھوٹے پھٹے کام کرتی تھی اور پھر اس دوران ہم نے بھائی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اتنا پیسہ نہیں جنریٹ ہو رہا تھا اور پیچھے صرف ہمارے پاس سے دو پلوٹ تھے اس میں سے بھی ایک پلوٹ پر قبضہ تھا اور کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے تھے اور ایک دوسرا پلوٹ تھا جس کی ورث ہی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہمارے کچھ ہو سکے تو امی نے کہا نہیں یہ تم لوگوں کے لیے پرنا میں پھر کیا کروں گی اس کے بعد تو کیونکہ جتنا بھی تھا وہ سب تو لگ چکا تھا ہم لوگ اسے گھر لے کر آئے جب اسے گھر لے کر آئے نا تو وہ بیچارہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اب ہم لوگوں کو مار سکتا لیکن پھر بھی وہ کوشش پوری کرتا تھا اتنے تن اس کے بازو ہو گئے تھے سوپ کے بالکل ایسے اس کا ہاتھ تھا نہ وہ ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا نہ وہ کچھ کر سکتا تھا ہم نے اسے چار پئی پر لٹایا ہوتا تھا ایک طرف سے اس کے پاؤں باندھی ہوتے تھے ایک طرف سے اس کے ہاتھ باندھی ہوئے تھے اور موہ میں اس کے کپڑا دیا ہوتا تھا اس کو صرف میں سنبھال سکتا تھا میرے گھر میں کوئی اور نہیں سنبھال سکتا تھا کیونکہ اس ٹیم میں تھوڑا سا جوان ہو چکا تھا تقریبا نائیتھ کلاس میں نہ آ چکا تھا تو میری فزیک اچھی تھی میری ہیلتھ اچھی تھی پتا چلا میں بھی اس کی دوستی میں اندھا ہو گیا وہ تو شکر اللہ کا اللہ کا احسان اللہ نے مجھے بچا لیا مجھے بھی اللہ نے بچا لیا نہیں تو میں اس ریونج میں تھا کہ میں اپنے آپ کو باڈی بیلڈنگ کروں گا میں اپنے در طاقت ہی کٹھی کروں گا اور میں جا کے ان کو پکڑوں گا ایک دفعہ جنہوں نے میرے بھائی کو اس انجام میں پچھایا وہ جو ٹرینر تھا وہ بڑا بھائی بنا ہوا تھا میرا اور اس نے مجھے بھی میڈیسنز وہ دے دی پتا نہیں وہ دے دی کہ ساتھ یہ کھاؤ اور ساتھ چکن کھاؤ ساتھ یہ کھاؤ وہ کھاؤ تمہارا سائز جلدی بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا خیر اللہ نے مجھے تو بچا لیا اس کے بعد میں جب گھر سے باہر نکلتا تھا ایک ہی ذہن میں خیال ہوتا تھا کہ گھر سے فون آئے گا یہی بات ہوگی کہ تمہارا بھائی تنگ کر رہا ہے کسی کے قابو نہیں آ رہا میرا دوستوں کے ساتھ دل نہیں لگتا تھا وہ سارے یہی کہتے تھے یار تُو یہاں نہیں ہوتا تُو کہیں اور ہوتا تُو سے بات کرے تجھے بات نہیں سمجھ آتی حالانکہ میں اتنا ہستا تھا دوستوں میں بیٹھ کے استنا ہستا تھا میرے پاس ٹوٹل وہی وقت تو ہوتا تھا جب اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے ہستا تھا پرنہ میں گھر میں تو بیٹھ کے روتے ہی رہتا تھا آپ کا جوان بھائی آپ کے سامنے اس طرح ہو آپ کیا کرو گے پھر اس کے بعد امی نے میری جو ایڈوکیشن نائنٹھ کلاس میں کروائی وہ ایک ہائیلی مطلب ایکسپینسیو میں کروائی کہ میرا بیٹھا پڑھ لکھ کے بہت بڑا انسان بنے میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں کہ میری ماں کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے اور یہ اتنا لوگوں کے لئے کرے کہ جتنا میں سوچتی ہوں میرا دل نہیں کرتا تھا پڑھنے وہ جو فیس تھی مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنی ماں کا خون چوس رہا وہ فیس تھی میرا دل نہیں کرتا تھا سکول جانے کو میں کہتا تھا بس ختم ہو جائے کسی طرح میں نے پھر بڑی لڑائی جگڑے کے بعد میں نے گھر میں ڈال دیا میں نے اپنی بہن کو انوالب کیا کہ نہیں میں پڑھوں گا ابھی اس ساتھ میں جوپ بھی کر جوپ کے لئے نکلا جب میں جوپ کے لئے نکلا میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے سولہ سال ہے تمہیں کوئی رکھے یہ ہے وہ میں کہتا سر میں آپ سے ڈبل کام میں ڈبل کام کروں گا آپ مجھے موقع تو دیں کسی نے کوئی موقع نہیں دیا کرتے کرتے پھر ایک جگہ پہ فیکٹری میں مجھے دھاگے پینٹو میں کاٹنے کا کام ملا اور وہ جو فیکٹری تھی پھر اسی میں ہی مجھے بعد میں تھوڑی دیر بھائی کبیٹر اپریٹر کا کام مل گیا کہ میں کبیٹر کو جانتا تھا کرتے کرتے پھر میں نے کال سینٹر کا کام سٹارٹ کیا نائٹ شپ کرتا تھا صبح سکول بھی جاتا تھا اسی طرح ہی کرتا تھا پھر اس دوران میرا بھائی ٹھیک ہونے لگ پڑا ہم بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارا بھائی ٹھیک ہونے لگ پڑا میرا بھائی ٹھیک ہونے لگ پڑا میرا بھائی بلکل آخری دنوں میں میں بلکل فٹ ہو گیا تھا سات مئی دو ہزار نو جب میں فسٹ ڈیور میں تھا میرا بھائی میرے ساتھ ایسے لٹا ہوئے اور میں اسے کہہ رہا ہوں یار تنگ نہ کر وہ مجھے بڑا تنگ کرتا تھا میرے سے بڑا پیار کرتا تھا میرے سے بڑا مضاب کرتا تھا مجھے کہہ رہا تھا سفید سفید کپڑے نہ پہنا کر دو میں کہتا تھا کیوں کہتا ہے سفید کپڑے میں مجھے اکثر نظر لگ جاتی ہے وہ مجھے اکثر یہی کہتا تھا سپید کپڑے نہ پہنے کر تو یہ نظر لگ جاتی ہے اور یہ بات سچ تھی جس دن میں سپید کپڑے پہنتا تھا مجھے نظر لگ جاتی تھی اور میرا یہ ہاتھ بھی تب ہی اسی دن ہی جلا تھا جس دن میں سپید کپڑے پہنے میں تھے تو اس نے مجھے بڑا میں نے کہا جا یار تو مجھے تنگ کرتا رہتا ہے ہمیں اتنا بھی نہیں با خوبصورت کہ تو مجھے ہمیں تنگ کرتا رہی لاشٹ کنورسیشن یہی تھی اور میں نے اسے کہا تھا مجھے پڑھنے دے اگر نہیں پڑھوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا اور اس نے کہا کامران اگر آج تم اس سے بات نہیں کرے گا تو ساری زمین بات نہیں کرسے گا اور میں نے کہا جا یار تو فلمیں دیکھ دے کے نہ شدائی ہوا میں نے اسے اسے کہا اور میں اس طرف کروٹ کر کے سو گیا ہوں اس طرف اس کی کروٹ تھی اس طرف میری کروٹ تھی دوپہر کا ٹائم تھی گرمیوں کے دل پر مجھے دل میں خیال آیا وہ عمران فوت ہو گیا آواز آئی اندر سے میں ڈر گیا میں نے اسے دیکھا ہستا مسکراتا نورانی چیز اس طرف یہ سجھا جائے بدین ایک سیکنڈز مجھے میری ماں کی کال تھی کامران عمران کیا کر رہے میں نے کہا ہمیں نہ ہار ہمیں نے کہا بات کرا میں نے کہا نہ ہار ہے کہہ رہی ہوں بات کرا میں نے کہا نہ ہار ہے کہتی ہے امی نے کہا بات کرا کیونکہ عمران اس دنیا میں نے میں نے کہا آپ کو کیسے بتا کہتے ہیں بیٹھوں ماں اتنی کوئی آواز نہیں میں نے پوچھا امی کیا ہوا ہیلو ہیلو میں کرتا رہا میری ماں بے ہوش ہو گئی میری ماں بے ہوش ہو گئی میری ماں کو فیکٹری سے لوگ لے کے ہسپٹل چلے گئے میں اور میرا بھائی ہمارش پر نکے میری ماں اتنی بری حالت میں تھی ان کو ترہ ترہ کی نشینے لگی ہوئی تھی اور ہم دھوٹ سے دیکھ کے رو رہے تھے دن ہو رہی کہ ماری ماں کو کیا ہوتے پھر میں نے اپنی ماں کو کبھی ہستے مسکراتے نہیں گئی ذرا صرف بات پہ چرچڑا ہو جاتے دکھا پریشان ہو جاتے دکھا نہیں تو وہ عورت جس کا شہر اس دنیا سے چلا گیا پھر بھی اپنے بچوں کو سب آل سکی آج وہ ماں جو ٹوٹ کے رہ گئی کچھ ہی عرصے بعد تقریبا میری بہن کی بھی شادی ہوگی ہوگی اپنے گھر کو چلی گئی کیونکہ امی کھتی تھی اب مجھ سے زیادہ ہوتا نہیں ہے اس حالت میں بھی وہ صبح ساڑھے چھے بجے فیکٹری میں جاتی تھی سارا دن دھاگے گاٹتی تھی بینٹوں سے اور رات کو ساڑھے بارہ بجے آتی تھی ساڑھے بارہ بجے کیونکہ آور ٹائم لگاتی تھی گھر کے ایکسپینس مار کہہ کہہ کہ تھک گیا ماں جی مان لے نہ پڑھائے نہیں پڑھے گا تھا پڑھے گا ٹھیک ہے جو آپ کا حق ساڑھے بارہ بجے جب میری ماں فیکٹری سے آتی تھی بھی ایک بچے کے کیا سوچ ہوتی ہے اب شاید ہی کو سوچ سکتے ہیں میری ماں کے اتنے تنے پاؤں ہوتے تھے سارا دن کھڑے ہونا ہے کس کے لئے اپنی کو لگتے ہیں میں نے امی سے کہا امی میں جواب کر لیتا امی نے کہا نئی سوچی گئی کچھ عرصے بعد پسٹیر میں میری شادی ہو گئی پھر میں نے کہا امی جواب کروں گا امی نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لو میں نے کالشنٹ کی جواب شروع کر دی دیکھا کہ اس معاشرے میں تو پیسہ بڑا چاہیے بڑا ضروری ہے پیسہ نہیں ہوگا تو یہ معاشرہ تو آپ کو کبھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا رشتوں کی ویلیو نہیں یہاں تو پیسوں کی ویلیو ہے جو کہتا ہے نا نہیں پیسوں کی ویلیو اس کے لئے بھی ہوتی ہے بس وہ کہتا نہیں ہے اندر سے وہ رکھتا ہے ویلیو جھوڑ پولتا ہے کرتے کرتے جب میں نے سوچا کہ اب شادی ہوگی اب تھوڑے حلاس ٹیبل ہو جائیں گے میں جوب کر رہا ہوں حلاس ٹیبل ہو جائیں گے لیکن سٹیبل نہیں ہوئے پھر میں نے سوچا کہ میں بزنس کرتا ہوں میں نے بزنس کیا پہلی دفعہ گیا گر گیا کال چینٹر کا دوسری دفعہ گیا ڈوب گیا تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا آگے لے گیا میرا اللہ کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں نے کال چینٹر جب سٹارٹ کیا تو میں صرف ایک کمپین پر کام کرتا تھا USA کی کمپین دیا پھر میں نے سوچا کہ اگر میں USA کی کمپینز اتنے پیسے کمار رہا ہوں تو میں UK کی بھی چلاتا ہوں UK کا ٹائم تھا دو بجے سے لے کے دس بے تک اور USA کا ٹائم تھا دس سے لے کے صبح ساتھ تو میں نے کہا میرا کال چینٹر جنو وہ ورکنگ میں آ جائے گا میں نے دو بجے سے لے کے اگلی صبح نو بجے تک دفتر رہنا آفیس رہنا آنا ہے گھر تو گھر جب آنا ہے نا میں نے تو مجھے نین نہیں آتی میں سو نہیں پاتا تھا آلماست تین گھنٹے کا یہ پیریٹ تھا جس تین تھوڑی تین سال کا یہ پیریٹ تھا اس تین سال میں پیسہ تو میں نے نوڈوڑ بہت کما لیا لیکن میں اپنی ہیلت سے فارغ ہوتا جن لوگ کے لئے میں نے پیسہ کمایا وہی لوگ مجھے باتیں سنانے لگتے ہیں وہی لوگ مجھے برا بلا کہنے لگتے ہیں مطلب ماں میری جو تھی اس سے لگتا تھا کہ میں بتتمیز ہو گیا ذرا ذرا بعد پہ چرچڑا ہو جاتا ہوں میں اپنی ماں کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے معاف کرے میری گلتی میری گلتی آنگی یقیناً میں ہی غلط ہوں گا کہ میں نے اپنی ماں کہا کہ کبھی بتتمیزے گئے تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا بیگم کو لگتا تھا کہ آپ مجھے نہیں انڈرسٹرینڈ کرتے اور مجھے لگتا تھا میری بیگم انڈرسٹرینڈ نہیں کرتی دونوں کی یہ چھوٹی تھی سمجھ نہیں آتی تھی چیزیں لیکن ہم دونوں میں محبت بہت زیادہ تھی انڈرسٹرینڈنگ بہت کام تھی اور شاید میں سوچتا تھا کہ میری بیگم کی طرف سے مجھے انڈرسٹرینڈنگ زیادہ چاہیے تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں زندگی جیسے گزر گئی گزر گئی ان سب روائیوں کے سے پہلے ہی میں میڈیسنز کی طرف جا چکا ہوں بہت آگے تک جا چکا تین سال بعد میں نے کال شنٹر بند کیا کیوں کیا میڈیسن کھاتا تھا آفیس میں جاتا تھا اور مجھے نہیں جیسے مریض لیڈ گئے آکے وہی حالت ہی تھی کوئی کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے مجھے نہیں پتہ چلی اور یہ میڈیسنز کی ڈوریشن بڑھتی جا رہی تھی میرے کیس میں میڈیسن بہت زیادہ میں نے یوز کر لی اس لئے کر لی کہ میں کیئے نہیں کرتا کرتے 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 ایسا وقت بھی آیا کچھ عرصے بعد کہ میں جیسے میرا کال شنٹر بند کرنا پڑ گیا کال شنٹر بند کیا پھر میں نے سوچا مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کوئی ڈے کا کام کریں رات کا نہ کریں رات کی آپ کی نین ڈسٹرک ہو رہی ہے جس وچہ سے یہ زیادہ ہوئی ہے میں نے ڈے کا کام شروع کیا جب میں نے ڈے کا کام سٹرٹنگ میں سٹرٹ کیا تو میں میڈیسنز کھا کہ اتنا سنو ہوتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں کہاں ہوں زمین پڑ میں آسمان وہ جو پہلا میرا بزنس تھا وہ ایک برینڈ کا تھا کپڑوں کا تھا کلاوس کا تھا وہ ختم ہو گیا پھر میں نے ریسٹورنٹ سٹرٹ کیا ریسٹورنٹ ڈود گیا پھر میں نے ایک کمپیٹر شاپ بنائی کمپیٹر شاپ بھی چلی اور کافی چلی لیکن میں ہی اس طرف نہیں آ پاتا تھا میں ہی نہیں جاتا تھا میں ہی وہاں نہیں بیٹھتا تھا وہ بھی مجھے بند کرنی پڑ گئی پھر میں نے گیمنگ زون بنایا گیمنگ زون الحمدللہ میرا چلا اس کے بعد میں وہاں ٹائم ہی نہیں دے پاتا تھا میں ہی وہاں نہیں ہوتا تھا جتنے بھی لوگ میرے گیمنگ زون میں آتے تھے ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے میں میڈیسنز کھاتا تھا پانی پیتا تھا اور میں ٹھیک بس کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے ان سب کے باوجود بھی میری لائف میں ایک بہت بڑی اس سے بھی بڑی پرابلم چل رہی تھی مجھے قسمت ہر طرف سے ڈنڈور رہی تھی ہر طرف سے کوس رہی تھی ہر طرف سے پکڑ رہی تھی کیا رہا اس بندے کو بنانا ہے اس بندے کو اٹھانا ہے اور میں کہہ رہا تھا یار اللہ جی کونسی گلتی ہے جو میں نے کر لی ہے میں تو نہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کی ہے ہاں میں نے غصے میں کر دی ہوگی لیکن اللہ آپ کو جانتے ہیں اتنی بڑی سزائیں مجھے کیوں گر رہی ہیں کرتے کرتے عرصہ گزرا عرصہ گزرا زندگی کا یہ آٹھ سال کا عرصہ تھا بڑا تقلیف دی عرصہ تھا جس میں میں نے یہ میڈیسنس بغیرہ یوز کی میں کسی کو بھی کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ ایک دم جو ہے نا وہ میڈیسنس کی طرف جائے وہ پہلے اپنے آپ کو خود کانسل کرے خود ٹھیک کرے پھر وہ کسی سائیکائٹس پھر وہ کسی سائیکالوجس سے رابطہ کرے پھر کسی سائیکائٹس سے رابطہ کرے ایک دم نہ جاؤ یار جہاں نیسیسٹی ہو ضرورت پڑے وہاں آپ لازمان جاؤ اور سب سے بڑی جو میں نے ہماکت کی زندگی کی مجھے لگتا کہ میری بہت بڑی گلتی تھی میں نے اقدام ہی میڈیسنس چھوڑ دی جوش میں آیا چھوڑ دی پھر اس کے بعد مجھے اس کے آفٹر ایفیکٹس آئے سائیڈ ایفیکٹس جو میں نے دیکھے اللہ نہ کرے کوئی کو دیکھے اس عرصے کے بعد میں نے لوگوں کے بدلتے رویہ دیکھے لوگوں کے کیا اپنوں کے بڑے بدلتے دیکھے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا یار مجھے ان سب چیزوں سے نکلنے نکلنے مجھے نہیں پتا نکلنے نکلنے کچھ بھی ہو جائے نکلنے مجھے نکلنے کا عرصہ تھا نا درحقیقت دردناک تو بہت جس میں اتنی درد اتنی تکلیف اتنی درد اتنی تکلیف کہ میں بتایا روز گرتا تھا روز اٹھتا تھا روز گرتا تھا روز اٹھتا اور میں نے اپنے آپ سے کہہ دیا اب میں نے اٹھنا ہے تو میں نے اٹھنا ہے ساڑھے تین سال کے عرصے میں مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک مریض سے اٹھا کے کیسے ایک لائف کوچ ملے مجھے پتا ہے آج میں نے یہ جتنی باتیں آپ کو بتائیں یہ سب میری زندگی میں میرے ساتھ گزر کر آئی ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسے 50% سے بھی کم بتائی ہیں ابھی تو بہت سے چیزیں تھیں اگر میں ان کو کور کرتا تو شاید میں ایک یا دس ویڈیوز میں بھی کور نہ کر سکتا تو زندگی میں احسانی کے ابھی میری زندگی میں دکھ در تکلیفیں نہیں ہیں میں ایک چیز سمجھ گیا کہ دکھ در تکلیفیں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی that is a part of life لگا رہے ہیں efforts لگا رہے ہیں so what what they can do کیا کر سکتے ہیں میرا اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یار میں نے اپنے آپ کو سبھال لی ہے اپنے آپ کو سمجھا لی ہے اس کو train کر لی ہے train your brain اور ایک بات یاد رکھو یار اگر تمہارے سال کچھ برا آتا ہے نا ہوتا ہے تو don't think this is problem always think this is opportunity یہ opportunity میرے اللہ نے رکھی ہے مجھے اپنے پاس کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اب دیکھو life میں اتنا سب گزرا ہوگا میں کتنا sensitive ہو گیا ہوں گا بنسبت یہ کہ میں اپنے آپ کو sensitive کرتا میں نے اپنے کو strong کر لی اب میں اگر آپ سے اپنے symptoms share کروں تو میرے symptoms میں سے بہت زیادہ چیزیں تھیں ایک تو جو ہے نا احساس کمتری بہت زیادہ آگئی حسد بہت زیادہ آگئی نیند کی problem بہت زیادہ تھی میرا digestive system ذرا نہیں کام کرتا تھا اور ہر time ہر کھانے کے بعد مجھے جو ہے وہ washroom جانا پڑ جاتا تھا باہر کا میں بہت زیادہ کھاتا تھا میں جہاں بیٹھا ہوتا تھا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا بھی وہاں کہ نہیں میرا ذیب کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا تھا سوچوں میں ان جنوں میں پریشانیوں میں میں overthinking بہت زیادہ کرتا تھا ہر چھوٹی سی چیز کو لے کے بہت زیادہ کر کے پریشان ہو جاتا تھا میں ہر problem کے problem کو دیکھتا تھا solution کو نہیں دیکھ پا تھا confidence level میرا بالکل ختم تھا بات مجھ سے نہیں ہوتی تھی چلا مجھ سے نہیں جاتا تھا کسی کے بارے میں کوئی بات ذرا سی بھی بری ہونی تھی میں غصے میں آتا تھا فوراں کہ اس کی جرت کیسے پڑ گیا اسی وجہ سے میں نے اپنا بہت اچھا stuff بھی lose کر دیا بہت غلطیاں میں نے زندگی میں کر دی کہ میرے اچھے سے اچھے loyal سے loyal بندہ بھی میرا ساتھ پھینکی پھینکی کر دیا کیار یہ بندے کی صحیح وہ غلطیاں مجھ سے میرے ہی غصے نے کرواتی اس کے علاوہ fear of death رہنا پاگل نہ ہو جاؤں بڑا بھئی پاگل ہو گیا تھا میں بھی پاگل ہو جاؤں گا fear of death بڑا رہتا تھا اور ایک وقت آتا تھا خودکشی کی خیال بڑے آتا تھے یار میں مرجہ ہوں میں تو بیکار ہوں یہ ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں یار ان ساری چیزوں کو دیکھو آپ میری زندگی کو دیکھو میں ان سب چیزوں سے اپنی زندگی کو نکال کے باہر لاؤں میں ابھی بھی کہا رہا ہوں میری زندگی میں بڑی پریشانی ہے ابھی بھی پرابلمز بہت ہیں بہت زیادہ ہیں چڑھ رہی ہیں ابھی بھی پر میں پھر بھی تمہارے سامنے ہوں خوش ہوں میری پہلے کی ویڈیوز دیکھو اور اب دیکھو میں ابھی بھی بہتر ہوں سٹیبل ہوں اپنے آپ کو میں نے سٹیبل کیا ہوا میں نے کیا ہے اپنے آپ کو کیسے کیا ہے اللہ کی مدد سے اور اپنے آپ کی مدد سے یار میں درجلوں ویڈیوز بنا چکا ہوں ان ویڈیوز کے کوئی پیسے نہیں ہیں یہ فری ہیں یہ وہ نولیج ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دھیروں کتابیں پڑھ کے لی میرا مقصد کسی اور کی جان نہیں اپنی جان بچانا دیں تو انسان اپنی زندگی میں کبھی کمپرمائز کرتا ہی نہیں اپنے لیے آپ چھوڑ دیں کہ آپ کبھی موت کی راہ میں کھڑے اور آپ اپنے لیے کوئی سیکنڈ تھاٹ آنے دیں گے آپ اس تھاٹ کے ذریعے چلیں گے اس تھاٹ کے اپنے لیے کارامت سمجھیں گے جس میں آپ کو یقین ہوگا کہ یہی پرفیکٹ ہے آپ کبھی بھی if and that کی پالیسی پر نہیں چلیں گے تو میں if and that کی پالیسی پر نہیں چلا میں نے پڑھا اپنے آپ کو پڑھایا میں نے لائف کوچ بنا میں ایک مائنڈ ڈرینر بنا کس طرح بنا اس طرح بنا کہ میں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کیا اپنے ساتھ جڑے کتنے لوگوں کو میں نے زندگیاں بدل دیں گے میں نے نہیں بدلی زندگی تو اللہ بدلتا ہے انسان صرف کوشش کرتا ہے انسان صرف مشغلے رہ ہوتا ہے تو دکھ در تکلیفیں ہوں گی this is reality تمہیں انہی دکھ در تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے نہیں گزار ہوگے تو ہزار بھیڑیے بیٹھے ہیں تمہاری طاق میں کب تم گرو اور کب تم نوچ کھیں اور مزی کی بات ہے وہ بحروپیت تمہارے ساتھ ابھی بھی ہوں گے تمہارے اپنے ہوں گے جو تمہارے گرنے کا انتظار کرنے ہوں گے تو تم ان کے لیے خود کو کیوں گراؤ گے میں نے میں نے زندگی میں جو کچھ کھویا زندگی میں جو کچھ در تکلیفیں دیکھیں میں نہیں چاہتا وہ کوئی اور دیکھیں میں دوسروں کے لیے زندہ رہنے والا انسان میں دوسروں کے لیے زندگی گزارنے والا انسان اور یاد رکھنا ایسے لوگوں پر دکھ در تکلیفیں ہمیشہ زیادہ آتی ہیں ان کو اپنے آپ میں پھر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے ان کو اپنے آپ میں پھر دکھوں کو تکلیفوں کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے چیلنجز میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے but this is just because of your mind train your brain اپنے برین کو train کر لو this is your master یہ تمہارا ماسٹر ہے اگر تم یہی سوچتے روگنا تو تم کبھی کامیاب نہیں یہ سوچو تم اس کے ماسٹر تمہیں کوئی خیال آرہا ہے تو اس میں تمہاری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ تم اسے نیگٹیو سے پاؤزیٹیو کریں ورنہ یہ تو نیگٹیو سوچتا رہے اس کا تو کام ہی ہے نیگٹیویٹی تلاشنا تمہارا کام ہے پاؤزیٹیویٹی تلاشنا so I hope so کہ اگر آپ لوگ سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور 110% عمل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں ہاں بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی زندگی کے ماسٹر ہیں آپ کو جن لوگوں جو لوگ بھی میڈیسنز کی طرف لگے ہوئے ہیں میڈیسنز کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں پہلے یار آپ ان ویڈیوز کو دیکھو ان پر عمل بھی کرو سا سا تا میڈیسنز بھی رکھو عمل بھی کرو میڈیسنز بھی رکھو پھر اپنے ڈاکٹر سے کہو گے یار ان کو آہستہ آہستہ کم کروا اور یہ چیزیں زیادہ کرو دیکھو میں نے پانچ چیزیں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہوں گا سب سے پہلی چیز یقین اللہ پہ اپنے آپ پہ یقین پختہ کر لو تیسرا یقین ان ویڈیوز پہ میرے پہ کہ یار یہ بندہ نکال سکتا ہے سب سے پہلی چیز آپ فیزیکل ہیلتھ کو سٹرونگ کر لے کے لئے اپنی نیند کو بہتر کریں تیسری چیز اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں چوتھی چیز جتنی ہو سے کہ ایکسرسائز کریں کم سے کم بیٹھیں کام میں خود کو زیادہ لگا کے رکھیں پانچویں چیز سیلف منیجمنٹ اپنے آپ کو منیج کر کے چلیں اس کو منیج کر کے چلیں کچھ بھی نہیں ہوگا یقین کریں انشاءالا آپ ساری چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کے دل بل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور میرے لئے ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اپنا بہت خیار رکھیں گا مجھے دماغ میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ